جاگو انڈیا صبح کے ساڑھے چھے بجنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں جو تسنا پارٹنی وقت ہو گیا ہے نون سٹوپ انداز میں صرف دس منٹ میں دیش اور دنیا کی سو بڑی خبریں دیکھنے کا لیکن اس سے پہلے اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر جمہو کشمیر سے آ رہی ہے جہاں امرنات یاترہ پر آتنگ کی سازش کو ناکام کرنی میں جمہو کشمیر پولس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے بارہ ملاکے کریری میں کل ہوئے ایک انکاؤنٹر میں پولس اور سینہ کے جوائنٹ آپریشن میں جیش محمد کے تین خونخار آتنگ وادیوں کو جھیر کر دیا گیا یہ تینوں آتنگ کی پاکستان سے تھے اور امرنات یاتریوں کو نشانہ بنانے کے لیے علاقے میں گھوم رہے تھے سرکشہ بلوں کو ان آتنگ وادیوں کے بارہ ملاکے کریری علاقے میں ہونے کی سوچنا ملی جس کے بعد تتکال پربھاو سے کارروائی کرتے ہوئے اس علاقے کو گھیر لیا گیا دونوں طرف سے زبردست فائرنگ بھی ہوئی جس میں جمہو کشمیر پولس کا ایک جوان مدسر احمد شہید ہو گئے جمہو کشمیر پولس کے آئی جی پی ویجے کمار نے بتایا کہ امرنات یاترا کو لے کر پچھلے ایک مہینے سے سرکشہ کے انتظام کیے جا رہی ہیں اسی دوران نے ناتنگ وادیوں کی سازش کا پتا چلا جنہیں کل دھیر کر دیا گیا بہت جگہ ملٹیپل ناکہ لگا رکھے تھے تو کریڑی ایڈیا میں جو کی گلمر کے بہت آس پاس ہے وہاں پر پولیس آرمی کے ساتھ ایک چانسی انکونٹر ہوا جس میں پاکستانی جیس محمد کے تین ٹیوریسٹ ہارڈکوٹ ریسٹ مارے گئے ہیں یہ ٹیوریسٹ پچھلے تین چار مہینہ سی اس ایڈیا میں ایکٹیپ تھا اس کو ہم لوگ ٹریک کر رہے تھے اور اس میں ہمارے ایک پولیس کرمی ساتھ ہی ہمارے سہید ہوگے ہم لوگ کو دوک ہے لیکن ایسے انکونٹر میں اس ٹیوریسٹ کا کولیٹر ڈیمیج ہم لوگ کو برداس کرنا پڑتا ہے ایک سال ابھی تک میں ٹوئنٹی ٹو پاکستان ٹریسٹ مارے گئے لاشٹ پورے ایک سال میں ٹوئنٹی ون مارا گیا تھا اچھی بات ہے جتنا جلدی پاکستان ٹریسٹ رفایا ہو جائے یہاں سانتی آنے میں اچھا ہوگا جب تک یہاں پاکستان ٹریسٹ رہیں گے تب تک ہمارے لڑکے بھی ایکٹیو ہوتے رہتے ہیں اس لئے ہم لوگ کا پریریٹی ہے کہ پاکستان ٹریسٹ کو ٹاپ پریریٹی پر لٹیج کرتے رہے ہیں